ہر نسبت ٹوٹ جائے گی ہر سبب ختم ہو جائے گا اللہ سببی ونہ سببی میری نسبت بھی کیمرہ نہیں میرا سبب بھی کیمرہ نہیں جتنے بھی لوگ آئے ہو جتنی یا ماما بیانہ آئے یعنی اس سب سرکار دی نسبت نال جوڑ کے بیٹھے ہیں اپنی نسبت پھر اسی مقدرانے نہیں ہوئے کیوں مہی اسی مقدرانے نہیں ہوئے کہ اسی نسبت سرکار دی نال جوڑ کے بیٹھے ہیں اس واسطے کے سرکار دے ذکر واسطے بیٹھے ہیں اگلی بات سنو پائی محمد شہزاز صاحب بڑی محبت بڑی عقیدت جنہ نے اس محفل پاک میں نے بلایا اس نے پہلے قبل کئی ساڑے نادکان حضرات ماشاءاللہ اپنی اپنی آواز کے اندر پڑھ کے گئے سونا پڑھ کے گئے بھائی چانو نقشب اندی صاحب راوی ریا انتوں ماشاءاللہ ادھے فون دے ہوتے ہی ماشاءاللہ لبائک کردیاں آیا ماشاءاللہ حاضر ہو گئے اور حسب بادہ میں بھی حاضر ہوں اس تو پہلے ایک خطاب جناب پای محمد وقاس پکوان سینٹر والے شیش محل وہ تو پڑھ کے ہون میں آ رہے ہیں میرے دل دے پیچھے کے چلو جاندے ہاں جاندے ہاں تو آنوی کو جس سنا دے گی لیکن اگر اینجدی سبحاناللہ تو اسی ٹھنڈی کئی تو پھر اینجدی کوئی کوئی کئی جو میں کسے نیانے نے چھلی پہ رہی ہو ہتا ہے نا چھلی کے میں پہ وردینے آنا سارے کوباد نال یک زمان نال بولو ہن کو وری سبحاناللہ لو ہون میں تقریر لگا جہاں شروع کر پھائی محمد شہزاد صاحب مبارک بات حق دار نے اہل خانہ اس میپل پاک دی مبارک بات حق دار نے کیوں جنہ سونے دا ذکر سونہ کر کے سجایا ہے وہ کھو بارش ہے ٹھیک ہی نہیں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے کہ نہیں یہ سرکار دے ذکر دی برکت ہے بلا تخیر میں ان لگا شروع کر کل محبوب فرما دیجئے این کن تم تو حبون اللہ اگر اللہ نال پیار کر دے نہیں فتبعنی پہ تیری اتبا کرن یحببکم اللہ میں اللہ ہو کے نال محبت کرانگا یہ آیت مبارکہ پیارے محبوب علیہ السلام دے پیارے امتیاں دے مطلق نازل ہوئی ہے اللہ کی کہہ رہے ہیں محبوب فرما دیجئے اگر اللہ نال پیار کر دے نہیں کون پیار کر دے اللہ نال جنہیں کلمہ پڑے ہیں کون اللہ نال پیار کر دے ہیں اور بط پرستہ تے نہیں نا کر دے اللہ نال پیار سورج پرستہ تے نہیں نا اللہ نال پیار کر دے وہ گائے دی پوجا کرن والے بتان دی پوجا کرن والے ستاریاں دی پوجا کرن والے آگ دی پوجا کرن والے او تے نہیں نا اللہ نو من دے اے اللہ نو منن والے ہو نے جیڑے کلمہ پڑھن والے نے اے ربوں نے کہہ رہے ہیں محبوب اگر اللہ نال پیار کر دے نہیں تو پھر نواز تھی لازم تیری اتباہ کرنا تیرے نال محبت کرنا تیرے نال محبت کرنا عقیدت رکھنا یو بگم اللہ پھر میں اللہ ہو کے نال محبت کرانا اتباہ کہنے نے فرما برداری نو اتباہ کہنے نے عقیدت نو اتباہ کہنے نے محبت نو انہی دیر تک یوں کہلو اتباہ ہو دی نہیں جنہی دیر تک دیل ہوئے چھ محبت ہی نہ ہوئے اتباہ ہے تو محبت بھی یہ عقیدت بھی یہ یہ اگر محبت نہیں تو اتباہ بھی نہیں اور میرے آقا کریم علیہ السلام دے جمعے گفیر صاحبہ بیٹھے میرے آقا دی بارگا چارز کی تھی سونے یہاں کہ نیک محبت کریے اے تو بجو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ یؤمنو احدکم حتی کون احمین ایہی میں والدہی و ملدہی و ناشی ازمائی ملدہی ملدہی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سونے لے اوڈو تا کوئی کاملی مانوالا نیو سگدہ یار سونے لکھ دو تاک میرے آقا کریم علیہ السلام جدو تاک اپنی مانو زیادہ اپنے باپ نالو زیادہ اپنے ریشتے دانا نالو زیادہ میرے نال محبت نال کریگا اے دا مطلبے اچھی اپنے مانو زیادہ اپنے باپ نالو زیادہ اپنے ریشتے دانا نالو زیادہ اپنے دوستان نالو زیادہ جدو تاک محبت نائی کرانگے سانے کامل ایمان نائی ہوئے گا اگر کامل ایمان دکھنا چلدے اوڈ بابا جی کھا دمو سین رزوی جنے سن نودسے آئے اوہ لوگوں اوہ لوگوں سن لو میری زلگی بھی سرکار واسطے میرے سانس بھی سرکار واسطے میرے بیٹھنا بھی سرکار واسطے میرے یوٹھنا بھی سرکار واسطے اگر جیل جانا پہ آتے وہ بھی سرکار واسطے اگر دلو مہیاں بھی سرکار واسطے پاپا جی خادم سین ریز بی اسی ایت تہت اندرنے اندرنے لوگ جان جان دی ایت چلی جائے پاید تیت تا ایمان نا جائے ایسے گال دن اکشا بیان کر دیو میا شاہر مطلع تال لے جینا میرو می کشمیر ایسے گال دن اکشا بیان کر دیو جید شک راید لوگ جید دل دلد یشک پیدا یو جے اعратی جاگ جان دیا اڑی نا ایشک دیا tongue اگر میں پہلے 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 موسیقی 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 آئی یقین کرو ایتھے مہک خسرا ہوندہ نا کسی نے اللہ نہیں سی میں سچی کرنا ہم دا جی پہا ایتھے مہک خسرا بیٹھا ہوندہ نا اندھے ٹھمکے نوار کسی نے آکھنے سیلا کمال مولوی لگیا نا قرآن دے حدیث نو بیان کرن سانو اٹھنا میں یاد ہے سانو بینا میں یاد ہے اللہ اسنو حسد سانما بودھ رکھے آج راتی دوکار میں دسنا چند میری آکھا کریمان اسرہ دوسرا ہم نے پھرمایا گھولا ما جی تینوں زکاہ تے مان کوئی نہیں روزیاں تے مان کوئی نہیں آج راتی دوکار میں دسنا چند میری آکھا کریمان اسرہ دوسرا ہم نے پھرمایا میری آکھا کریمان اسرہ دوسرا ہم نے پھرمایا گھولا ما میری آکھا کریمان اسرہ دوسرا ہم نے پھرمایا گھولا ما میری آکھا کریمان اسرہ دوسرا ہم نے پھرمایا گھولا ما ساتھی شیبات کرو ساتھی شیبات کرواؤ سارے نبیہ کھنگے کس ہم ایلاو یاییر کسے ہور کل چلے جاؤ لیکن جدو سرکار دیواری آ جانیے میری آکھا مکہ میں مہ بہتے بیان جانگے سبکت گنار گار دیاں شبات شروع جانگی شایر کی بیان پھرما دنے آندنے گنا گار جو معاشر میں پھریاد کریں گے آنگو نگار آنگو نگار جو معاشر میں پھریاد کریں گے ہاں آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے اگر욱 خود مبانتہ مجرم سرکار مجرم جیلی زہ måہ دور ہوگا وہی ہوگا جو یعنے کہیں گے اور سرکار سجدے دیت کر جانگے اور امد واس دوا کرنگے سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی ظلفیں ہاں سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی ظلفیں اور امد واس دیکھیں بخش شکار سرار کریں گے مولا اے پولس راج ڈیوال تو زیادہ بری کے اے مولا کہہ رو گزبیں مولا میری امت لوں بچائیں ہواد آئے گی یہ کہہ رو گزب میرا ہے تو تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چانہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے ہاں تیرے چانہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے یہ نہیں پتہ لگے آئے جنہیں جنہیں محبت رکھئے انہیں نامین آئے اور اے ہوئی سبت بابا جی کھا دموں سے انہیں نینی آکھئے انہیں نینی آکھئے یہ صحابہ نے آکھئے نہیں لبائی کہ بابا جی خادم اس ہینری زیوی بھی ایس طرح جگا گیا ہے اس تو پہلے کوئی مولا نہ جگا ہی نہیں سکے دنیا تو تو چلے گئے لیکن نام پھر بھی زندہ چھڑ گیا جگہ محمد نال سرکار نال یاری لعلنگ ہے وہ مرن تو بعد بھی زندہ رہنگ ہے جگہ سرکار دنال لعلنگ ہے نمو سے رسالت پہ مر مٹ دہ ہیں وہ مر بھی جائے لیکن نو دا نام مردہ ایک قدیس نبی فرق صلاء اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جگہ تو بدا میرے میں کوئی محبت کر دے آنا عقیدت رکھت ہے پھر میں او دن محبت کرنوں المرعو ما امن احبا حدیث سنا دیتی بخاری باگری المرعو ما امن احبا کہ جی دنال اسی محبت کریے او دنال سارا زمانہ محبت کرنے لگ پہنے بابا جی خادم حسین رزمی صاحب نے آج او دنال محبت کیتی ہے نا پھر ایسی محبت کیتی ہے کہ مرد دم تک نام نمو سے رسالت زبان دے ہوتے جاری رہے آج جو دنیا تو پردہ بھی کر گئے لیکن بابا جی دنال نام حج تک زندہ ہے بلکہ میں تو یوں کمانگا کہ قیامت تک بابا جی دنال نام جاری رہے گا زندہ باب میں حق پلو ہو حق پلو ہو کیا بات ہے 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 اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دوسری عاشقی طرف چلی ہے ربی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ نو حضور نو وزو کران دے اندیسا کی کران دے ہم وزو کران دے نے پہنگ دے ناظران دے دیوکار میرے آقا مسکران مسکران دیا مسکران دیا میرے آقا کریم نے سناد و اسلام نے پرمایا ربی بن کاب اسی آج بڑے تیرے تیرازیاں اردگی تی سوڑیاں جے دوسری رازی ہو تے پھر مہمی رازیاں میرے آقا فرمایا ربی بن کاب مانگ جو منگ نائی اردگی تی سوڑیاں مینو کوجھ نئی چاہیدہ میرے آقا فرمایا ربی مانگ جو منگ نائی اردگی تی سوڑیاں کوجھ نئی چاہیدہ میرے آقا فرمایا میرے آقا فرمایا ربی اردگی تی سوڑیاں اردگی تی سوڑیاں بس ایک شہ چاہیدہی دیئے میرے آقا فرمایا مانگ جو منگ نائی چاہیدہی دیئے اردگی تی سوڑیاں ایتھے وزو کراریاں ایتھے خدمت کریاں میرے آقا فرمایاں مانگ جو منگ نائی چاہیدہی دیئے ہور جے کچھ مانگ دا ایتھے نوا تیات کر دیں گے نیکن تو مانگیا او شے وے جیڑی تیری محبت دے وے چاہ کے ملنے والی ایوہ کئی حقیقت دگا لے جے تو ساڑی ایتھے خدمت کی دیئے جا ربی بن کاب ایتھے نواہ نے آنے کل قیامت والے دن ساڑے قریب ہوئے گا اور چندت بیٹ بھی ساڑے ناڑ ہوئے گا ہائشک دیاں یگاں نیوں لائیاں جان دیا ہائشک دیاں یگاں نیوں لائیاں جان دیا لگ جان فیر میں بجائیاں جان دیا ہائشک دیاں یگاں نیوں بجائیاں جان دیا لگ جان فیر میں بجائیاں جان اب دل قدوس ایک یہودی دن آئے تیرین دا مدینے ویچھے تین آئے اب دل قدوس تی مدینہ دے قریب رہن دا مدینے دے بزاران دے ویچھوئیں گا یہودی آلم جدو میں ننگ دن آوازیں گے اوہ محمد ایدنو آ رہا جائے جڑا بیخد ہے اوہ دا یہ ہو جان گا ہے لک جاؤ چھپ جاؤ اے پتہ لگیا کہ بابا خادم حسین عریض بھی نے اے گال چوٹھی نہیں اکھی اے گال چوٹھی نہیں اکھی کافر سرکار تو شروع تو ہی پچھدے آئے یہودی آلم کی ہمیں آدھا لک جاؤ چھپ جاؤ جڑا محمد دی صورت نو بیخد ہے اوہ دے ہو جان دا ہووے نا تینج کرو لک جاؤ اوہ اب دل قدوس ایک بچہ آشی تے مدینے دے بے چھو رہی دا شی انہیں اکھر روز چھاڑ دے میں لک جاؤ کرنچ وار جاؤ آج میں دیکھنا ہوں محمد ہے کڈک سونا جدے چرچے سادہ علم کر رہے ہیں میں لیکھا دے صحیح جو کڈک محبوب ہے کڈک سونا ہے جڑا اڈا چرچہ کر دے پہ لک جاؤ لک جاؤ لک جاؤ کرانچ وار جاؤ کیوں محمد دی عربی آ رہے ہیں آج راتی بکار مقت گزرد آگیا جنابی والا اومی مقت آگیا جنابی آنکا کریم سلات و السلام انہیں گلیاں میں جوہین کر کے لننگے میں محمد دی عربی آنکا کر کے آئے ہیں گلی مردی آئی ہیں میرے آنکا نو جدو این کر کے آئے ہیں پھر این جونے نو مڑے ہیں جدو سرے علمے کھیاں میخ دیا ہی رہ گیا ہے بے خودی کا آنکا ہے نو مردی آنکا ہے جو دل میں بس جاہے ہیں مردی آنکا ہے 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 آگ دا دارو پانی بانے آئے دت سو اشک دا دارو کیڑا آئے بلنے شاہے او تھے کجے جن میں انہیں دار جیتے اشک نے لائے آئے دیرا آئے نبی پانی بانے والے سنم نا شک ہو گیا پیرا شک دیاں گلنائی وکھلیاں ہوں گیاں او مدینہ مسدے ندبی جیتر یہودیاں پسند نئی کر دے جیڑی کلی بیچانا پسند نئی کر دے اے او دے بس اے یل میں پوری کرنوں دے ستاکیا موسیقا 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 اسے گالتا نقشہ بیان کر دیا ہم فرمان دینے آن دینے دیل کالے لنو آق کلامیں باہو میں ندھی نظر پڑھنے کلامیں باہو ضرور پڑھنے دیل کالے لنو موکا لنچنگا تیر جے کرشن کوئی جانے تیر چنگا لنچنگا موکا لنچنگا تیر کری تیر یار سین آنے اس دن نو دن نو یار دے پیچھے رکھیے کدی تیر یار سین آنے لکھان فازلے فزین تن ساڈے بیٹھے باہو تیر جدو دن لگے ٹھیک آنے 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 ہل ٹھیک آنے موسیقی 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 پیارے محبوب تی اللہ دے نبی نال پیار کیتے تو کسی یہودی عالم نال پیار کردہ اسی مانا لگن دے انہیں کہا با جی تو اسی وعدہ کیتے ہیں تو اسی وعدہ وعدہ کیتے ہیں جدو انہیں نہیں کہا لیکن باب مجبور ہو گیا وعدہ انہیں چلو محبوب علیہ السلام دے بارے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے در دولت دے آگے نئی آخری گالے بہن یہ تھی میں مقادمین انہیں گلنہ دے میں مقادمین عبدالقدوس وہ دہ باپ دروازے دے گیا جدو میرے آقا نے اینج کر کے بکھیا کی کیتا میرے آقا نے اینج کر کے بکھیا جدو عبدالقدوس دے باپ نو بکھیا حضور دی بارکہ چرز کا دن یا رسول اللہ یہ ہوتی دروازے دے گیا میرے آقا پر میں آیا نہیں بولایا گیا آیا نہیں بولایا گیا ہے میرے آقا فرمائے چلو چلیے بھائی یہ بولانا ہے میرے آقا فرمائے چلو 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 پیچھے پیچھے جا رہے ہیں عبدالقدوس دروازے آیا گیا ہے شریعت مستبای میرے آقا کری موسیقا کریں جانا چاہی دائیں پہلے دروازہ کھڑکا ہے میرے آکا دروازہ کھڑکا ہے اب دل قدوس دبا پندر چلا گیا ہے اب دل قدوس آنے اب با جان ہے اللہ دے نبی نہیں آئے پیچھا مڑ کے بے خیاتے نہیں آئے میرے آکا دوں بلان وانستے واپس آ گیا ہے واپس آ کے آنے اللہ دے نبی آجو پھر آپ آجو میرے آکا کریم علی صلات و اسلام جدو کہنے اب دل قدوس دیا یکھیاں ملنے جدو میرے آکا دیاں خشبو آنے جڑیاں جنہ دیاں خشبو آنے جدو سنگیاں تے جان گیا ہے جیڑا میں مسجد نمویزی اندروں سنکے یوں دا سا آجو میرے سامنے مجودنے میرے اکار دی بیچ مجودنے آج رات دیوکار میرے آکا فرمایا ہے واپ دل قدوس دیو رکی ہالے میرے آکھیاں تھوڑ لیاں کھول کے یاں دائے حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں دلوں جانے ان پر نشارہ کروں میں عبدال قدوس میرے آکا فرمایا ہے عبدال قدوس عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے آکا فرمایا ہے عشق ایمین ہے چلی ہے عرض کی تھی سونیاں کی کرنا چاہید ہے میرے آکا فرمایا ہے جے عشق دنیا دنیا دو تھی ختم کرنا چاہنا ہے تھی پھر میرا قلمہ نہ پڑھا تھی جے تو چاندنا ہے کہ میرا عشق تھی نو قبر ویچے بھی پہنچے حشر ویچے بھی پہنچے عرض کی تھی سونیاں کی کرنا پہے گا میرے آکا فرمایا ہے قلمہ پڑھ لیا انہیں قلمہ پڑھ لیا انہوں اوڈرو یہودنیا دا ٹولا کٹھا ہو گیا ہے ادھرو میرے آقا دے صحابہ دا جناب جمعے گفی کٹھے ہو گیا ادھرو سارے زہابہ نہیں تی اوڈرو یہودین سارے کٹھے ہو انہوں نے اکیاب دل کا دوسرے باپنا انہیں کھے گال سن لو انہیں قلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے انہیں ساڑھا لی ریا انہوں نے دائی میرے آقا کریم نے صلاحاتہ اسلام نے فرمایا گلاموں انہوں چککو تے مرچد انہوں نے اندر لیا جاؤ میرے آقا نے انہوں گسل دیتا میرے آقا نے انہوں کفن پہنایا میرے آقا نے ہی اوڈا جنازہ پڑھایا لیکن بے چک کل کیا دو جنازہ لے کے پوروں نے کہے اچانک میرے آقا نے پورا پیر لان بھی بجائے میرے آقا نے اڈیاں چک لیا دکھاری پاک دے الفاظ میں اڈیاں نے چک لیا میرے آقا کریم علیہ السلام دی بار گا چاہتا میرے آقا فرمایا میرے اس آشک دے جنازے دے نار عوام ہی انہی آئی ہوئی ہے پھرشتے ملائکہ اتنے آئے ہیں کہ پورا پیر لگ دے ہی نہیں یہ دوسرا تصور اگر دیکھے آجائے تو بابا جی خادم حسین رزوی اگر دوسری طرف دیکھے آجائے تو بابا جی خادم حسین رزوی جدے متعلق ہے کہ لاہور دی کسے چھات دے بھی پیر پورا لگ دا اگر دوسری طرف دیکھے آجائے اوہ آشک ہے جن نے علی نمازان دا پتا نہیں روزیاں دا پتا نہیں زکاة دا پتا نہیں لیکن اید رو بابا جی خادم حسین رزوی جنہوں زکاة دا بھی پتا ہے زکاة دا سرہنے پھر روزیاں دا پتا ہے روزے بھی دا سرہنے تیوہ دے نال نال سارے رکنان دے عشق مصطفیٰ بھی دا سرہنے ایسا آشک کہ لاہور دے اندر ان آشکان دے بھی پیر پورے لگ دے کڑیاں کڑیاں میں عشق دیاں گلنہ کر دا جاؤں دل کر دا ہے کہ میں عشق دیاں گلنہ کر دا جاؤں تے تو اسی سن دی جاؤ اللہ تعالیٰ دے بارک دے اندر دوائے جو سنے اس میں آمد دی تو مصطفیٰ اللہ تعالیٰ